نمبر تیس اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پہ ظاہر ہونا چاہیے یہ ایک تیسوں وصف یہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان کے بندے پر اور اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے کہ بندے پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو اس لئے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا لباس ذرا بوسیدہ تھا پراغندہ تھا تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہے بہت دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کیوں نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے دیا ہو تو انسان اچھا لباس پہننا شریعت میں منع نہیں ہے اچھا جھوٹا پہننا منع نہیں ہاں اسراف نہ ہو ریاکاری نہ ہو معتدل انداز میں انسان لباس اپنی وضا قطع اختیار کرے شریعت اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے گویا تیسویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر کرنا چاہئے بعض لوگوں کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن ان کا لباس پراغندہ پھٹا پرانا جھوٹیاں ٹوٹی ہوئی اولاد کی حالت ایسی کے دیکھ کر رحم آ جائے انسان سمجھتا ہے یہ فقر میں تنگ دستی میں ہے حالانکہ اللہ نے اسے لاکھوں دیا ہوتا ہے تو ایسا بخیل آدمی زندگی تو فقیروں کی طرح گزارتا ہے لیکن قیامت کے دن حساب مالداروں کی طرح دے گا حساب تو مالداروں جیسا ہوگا کہ یہ یہ مال کہاں سے کمایا تھا لیکن زندگی وہ اپنی فقر میں گزار دیتا ہے خود تو تنگ دستی میں رہتا ہے اور مال اور دولت سے نفع اس کے عزیز و اقارب اور اولاد حاصل کرتے ہیں